ہم پکباز پر آپ کو خوش آمدید دعو ڈرامے کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے کہ ریدہ نے آلیان کی ماں کو ساری حقیقت بتا کر بہت برا کیا کیونکہ وہ یہ صدمہ برداشت ہی نہیں کر باتی کمرے میں جاتی ہیں نشا کی تصویر پکڑ کر چیخ چیخ کر روتی ہیں وہی آلیان کی اپنی طبیعت خراب تھی سنبل بھی اس کا خیال رکھ رہی تھی اس لئے اس وقت ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا ایسے میں وہ چیختے ہوئے روتے ہوئے کہتی ہیں میں کیسے جیوں میں کیسے جیوں گی اپنی بچی کی مدد نہیں کر سکی وہ نشا کو پکارتے ہوئی زمین پر جا گرتی ہیں اور یہی پر ان کا انتقال ہو جائے گا اپنی بیٹی کے غم سے وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ الماس بیگم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹی ہیں جب آسم کہتا ہے کہ سنبل تو شادی کے بعد ہمیں بھول ہی گئی آتی ہی نہیں ملنے اس پر الماس بیگم کہتے ہیں کہ اچھی بچیاں ایسی ہی ہوتی ہیں اپنا گھر بنانا چاہتی ہے تو پھر ادھر ہی توجہ دیتی ہیں وہ نیہا کو دیکھ کر بات لگاتی ہیں اب نیہا بھی ان کی فطرت اچھی طرح سے جان چکی ہے اس لئے کہ آسم کے سامنے خاموش بیٹھی ہے وہیں الماس بیگم کہتی ہے کہ سنبل آلیان اور آمنہ کو چائے پر نہ بھولا لیں گھر پر کیا خیال ہے ایسے میں امبر اپنی ماں سے کہتی ہے یہ ٹھیک ہے میں سب کچھ مارکٹ سے جا کر لے آؤں گی سارا سمان لیکن آلیان کے ٹیسٹ کا کیا تمہیں تو پتا ہی نہیں اسے کیا پسند ہے تمہیں کیسے پتا چلے گا کیا لانا ہے جس پر امبر کہتی ہے نہیں میں لے آؤں گی ایسے میں آسم کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم نیہا کے ساتھ چلی جانا اسے لے جانا اپنے ساتھ اب امبر گھور کر نیہا کو دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ تو وہ مر کر بھی نہ جائے اور نیہا بھی امبر کے ساتھ جانا نہیں جاتی بات بات پر تو وہ انسلٹ کرتی ہے ایسے میں نیہا کو وامٹنگ ہوتی ہے تو وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کی حالت دیکھ کر آسم پریشان ہے تو وہیں الماس بیگم کو شک گزرتا ہے وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہیں ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد تسلی دیتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں شاید کچھ کھانے پینے میں بد پرہیزی ہو گئی الماس بیگم جو خوش تھی کہ ہو سکتا ہے ان کے آسم کی اولاد آنے والی ہو لیکن واپسی میں گاڑی میں بیٹھی نیہا کو دھمکیاں دے رہی ہیں کہ میں تمہیں ایک مہینے کا وقت دے رہی ہوں اگر ایک مہینے کے اندر اندر تم نے خوشخبری نہ سنائی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا نیہا بھی پریشان ہو جاتی ہے کمی ایسا مت کریں میرے ساتھ وہیں ان کی اپنی بیٹی امبر جو گروسری کرنے کے بہانے گھر سے نکلی تھی لیکن پہن جاتی ہے سیدھی احسن کے گھر اس سے ملنے کے لیے اور یہاں پر احسن پہلے تو اسے کالڈرنگ پلاتا اس میں نشاور دوا ملا کر اور جب اس کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگتی ہے تو بیڈروم میں لے آتا ہے دروازہ لوگ کرتا ہے اب امبر چکراتے سر کے ساتھ یہ سب دیکھ رہی تھی اسے کہہ رہی ہے دروازہ مت لوگ کرو لیکن اس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو کر ہی رہے گا یہ ضروری تو نہیں کہ علماظ بیگم کو سزا صرف آلیان کے ہاتھوں ملنی تھی کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کرنے میں قدرت نے بھی تو کوئی سزا لکھی ہوگی نا ان کے لیے